بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ریسپی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ ہیں پنڈی کے مشہور سٹریٹ چھولے اس کے لئے ہمیں جن اجزہ کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے ہیں سفید چنے ہم نے باریک چنہ لیا ہے اسے رات بھر بھگو دیا ہے نمک اور سوڈا لگا کے صبح ہم نے پانی میں بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کر اور اتنا بوائل کیا ہے کہ یہ پھٹے نہیں ہیں لیکن گل گئے ہیں یہ دیکھئے انہیں کیوپس کی شکل میں کاٹ کر ہم نے بوائل کر لیا ہے یہ فول ڈن ہے اس کے بعد ہم لیں گے ہری مرچے اور ادرک یہ ہم نے گارنیش استعمال کریں گے اس کے بعد ہمارے سپائسز میں ہیں آمچور پاوڈر 1.5 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون باریک کٹی ہوئی کالی میٹس 1 ٹیبل سپون بلیک سالٹ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا پسہ ہوا خوشک دھنیا 1 ٹیبل سپون سالٹ ایس ٹیسٹ سرخ مرچ 1 ٹی سپون اور چکن کیوب اب 1.5 کپ ہم آئل لیں گے اس میں آئل زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے آئل کی مقدار زیادہ ہوگی اور پانی حسبی ضرورت ہم نے اپنی کڑاہی کو لو میڈیم فلیم پر رکھ لیا ہے اب ہم اس میں آئل ڈال لیں گے جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو اب ہم اس میں اپنی ہری مرچیں بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی ہری مرچوں کو اس حد تک پکانا ہے کہ ان کا کلر چینچ ہو جائے اور یہ فرائے ہو جائے یہ دیکھئے اب ان کا کلر کافی حد تک چینچ ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب ہم انہیں اپنے کسی برتن میں نکال لیں گے اب ہم نے اپنا تیل گرم کر لیا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہی اپنے تمام مسالے ایک برتن میں شفٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تقریباً ہم نے ایک کپ کے نزدیک اس میں پانی ڈالا ہے اور انہیں اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب ہی اچھے طریقے سے یک جان ہو جائیں گے تو ہم اپنے پہلے سے گرم ہوئے تیل میں اس کو شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اپنا چکن کیوب بھی اس میں شامل کر دیں گے چکن کیوب شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے پکائیں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم اسے ہلکی آنچ پر بھون لیں گے تاکہ ہمارا کیوب بھی ایڈ ہو جائے اور مسالہ بھی بھون جائے جب ہمارا مسالہ تقریباً بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں اپنے چنے شامل کر لیں گے ہم اسے اچھی طریقے سے پکا رہے ہیں اور اس میں اب ہم اپنے چنے شامل کر رہے ہیں چملنے شامل کر کے پھر ہم اسے اچھی طریقے سے ہلا لیں گے تاکہ تمام مسالہ ان پہ کوٹ ہو جائے جب ہمارے تمام چنے اچھے طریقے سے مسالے میں کوٹ ہو جائیں گے تو اب ہم پھر اس میں ایک منٹ تک پکانے کے بعد اس میں پھر ہم نے آلو بھی شامل کر دینے ہیں آلو شامل کر کے ہم پھر اسے اچھے طریقے سے ہلا لیں گے ہماری تمام چیزیں اچھے طریقے سے فلڈن ہیں گلی بھی ہیں اور ہمیں انہیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں تو یہ اب ہمارے چنے تیار ہیں ہم اس کو اچار اور چٹنی کے ساتھ سرف کرتے ہیں آپ اس میں سیلٹ بھی ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اسے روٹی کے ساتھ اور کلچے کے ساتھ اور سفید چابلوں کے ساتھ ابلے بھی چابلوں کے ساتھ بھی بہت پسند کیا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری جش پسند آئے گی انشاءاللہ اگلی کسی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ